اسلام کس طرح کی خلافت جاتا ہے امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت عمر فاروق سنا حکومت کس کو کہتے ہیں حضرت عمر گزر رہے فجر کی نماز کے بعد دو گلیاں رہ گئی ہیں آج پورا نہیں ہو سکا آپ کا دورہ جو رات کو نکاب پہنکے دو گلیاں رہ گئیں تو نکاب اور کئی فجر کے بعد نکل گئے ایک چھپر ہے چھوٹا سا ایک کٹیا ہے جھومپڑی بڑی اممہ بیٹھی ہے عمر فاروق گزرنے لگے بڑی کو پریشان دیکھا اممہ جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤ بڑی کہنے لگے چل دورجہ اپنا کام کر کیوں اجازت دوں تیری مربانی اممہ آنے دو تیری مربانی اممہ گزارش ہے چلو آ جاؤ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میں نے اس عورت سے آئین سیکھا ہے آئی میں نے اس سے قانون سیکھا ہے اس بڑی عورت سے اندر آ گئے عمر فاروق اممہ کیا پریشانی ہے کیا بات اممہ کہنے لگی خامد انتقال کر گیا اولاد اللہ نے دی کوئی نہیں میں غریب ہوں تین دن سے روٹی نہیں کھائی پچیس دینار کا کرزہ چڑ گیا ہے مجھے عمر فاروق سے بڑی شکاہت ہے اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا حضرت عمر کہتے تھے مجھے اس نے دستور اور آئین سیکھایا کہنے لگے شکوا ہے عمر آیا ہی نہیں حضرت عمر کہنے لگے اممہ عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے اممہ اممہ دستور بیان کرتی ہے اممہ جمہوریت کا اعلان کرتی ہے کہتی ہے نہیں پتا عمر کو تو عمر سے کوئی چھوڑ دے حکومت اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے نائی دھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے عمر سے کوئی چھوڑے حکومت اس کو دے جو پتا رکھ سکتا ہے حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں جس کے سامنے کسرا اور روم کے بادشاہ کامپا کرتے تھے میں نے اس عمر کو بڑی اممہ کے سامنے کامتے ہوئے دیکھا راشتہ تاری ہے عمر فاروق کا دوڑے گئے پچیس دینار لائے راشن راکھ کے لائے روٹیاں پکائیں بڑی اممہ کو کھلائیں کہنے لگے اممہ پچیس دینار لے لے اور چل غلطی ہو گئی عمر کو معاف کر دے اممہ بولی بول کے کہنے لگے میں نہیں معاف کرتی میں تو پکا پھلوں بس گرنے والی ہوں ایک دفعہ قبر میں جا لے لے دے میرے رسول آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں فرمایا میں میں شکایت کروں گی مابو بے پاکس اور عرض کروں گی حضور اسے پوچھ اس کو نگران بنایا گیا اس نے مجھ بیوار لبارس کی خبر ہی نہیں لی یہ ہے آئین اسلام یہ ہے دستور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کتنے غریب بھوکے سوتے کتنوں کے بچے روز اغواہ ہوتے کتنی مصیبتیں گورمنٹ کرتی ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں افوائی ہے افوائی ہے افوائی ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں ہوتا آپ میدان میں سرعام آکے اس کا علاج کیوں نہیں کرتے کیا گی یہ اور سے نہیں ہے میرے بیٹ حضرت سیدنا فاروق آدم نے پچیس دینار دیئے پھر اس اممہ کو کھانا دیا کوئی برادری نہیں اس اممہ کی کوئی ووٹ بینک نہیں کوئی یہ اممہ کسی بڑی برادری کی نہیں جس کا دو لاکھ موٹ ہو امیر المومنین ہو کے عمر فاروق اممہ کے قدموں میں بیٹھ گئے کہنے لگے اممہ عمر کمزور ہے حضور کا سامنا نہیں کر سکتا تیری مہربانی نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا اممہ کہنے لگے چل میں تیری خاطر معاف کر دیتی جہاں تو مجھے کسی اچھی ماں کا بیٹا لگتا ہے جہاں تیری خاطر کہنے لگے چل پھر مجھے لکھ کے دے کہنے لگے میں تو انفادو تو لکھ دے میں دستخط کر دے حضرت عمر نے لکھا ایک بڑی اممہ کو شکایت تھی خطاب کے بیٹے عمر سے اور پھر وہ معاف ہو گئی اممہ کہتی ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف یہ دستخط کر دو اممہ کے آگے کیا تو حضرت علیہ آگئے حضرت عبداللہ ابن مسعود آگئے کہنے لگے عمر یہاں پھر رہے ہو میں سارے بدینے میں ڈھونڈ رہا تھا اممہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی یہ عمر تھا یہ میں نے کیا کیا حضرت عمر کہنے لگے اممہ نا اپنے وعدے پہ قائم رہے تُو نے جو کہا تھا اس پہ قائم رہے ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ والا نظام پاکستان میں آئے گا یہ کہا تھا قائد عاظم نے یہ رنگ بنے گا تُو نے کہا ماں تُو وعدے پہ قائم رہے لکھ کے دے لکھا اممہ نے سائن کیے پھر حضرت علی سے کہنے لگے بطور گواہ آپ بھی سائن کر دو پھر عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے آپ بھی سائن کر دو سائن ہو گئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا حضرت علی کو کہنے لگے علی تُو میرا دوست ہے میری صبحوں اور شاموں سے واقف ہے علی تُو میرا رازدار ہے یار مجھے یقین ہے کہ میں تجھ سے پہلے مار جاؤں گا جب عمر کا انتقال ہو جائے تو یہ رکا میرے کفر میں رکھ دینا یہ رکھنا میرے کفر علی کہنے لگے پھر کیا ہوگا فرمایا جب نبی پاک میری قبر میں آکے پوچھیں گے نا بتا تو حکمران تھا کیا کر کے آیا ہے تو فرمایا میں رکا نکال کے عرض کروں گا سونیا ایک اممہ نرازتی میں اسے بھی راجی کر کے آئے